ملتان کا حلقہ پی پی دو سو سولہ شہری علاقوں پر مشتمل ہونے کے باوجود بنیادی سوہلیات سے محروم ہیں سیورے ساپانی کی فرامی ٹوٹی سڑکیں اس سلکے کے بڑے مسائل ہیں آئیے یہاں کے مکینوں سے جانتے ہیں کہ وہ اس مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں اور نو منتخب نمیندوں سے وہ کس قسم کی امید رکھ رہے ہیں آئیے ان کی زبانی ان سے بات کرتے ہیں ہمارے گیس کا مسائل ہے سر یہ انکلی ہوگا پانی کا کچھ مسائل ہے تھوڑا باقی لیٹر لٹے ہیں کچھ مسائل ہے یہ جی اس سلکے کے بہت زیادہ مسائل ہیں اپنا پچھلے حکومتیں بھی آئی ہیں وہ صرف ووڑ لے کے چلے جاتے ہیں کوئی کام نہیں کیا یہاں جو مین کام ہے وہ زیادہ سوئی گیس کا سوئی گیس بلکل نہیں آتی سرکوں کا مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ جو آتے ہیں وہ بس اکھار کھوکرے چلے جاتے ہیں یہ سارے مسائل ہیں یہاں پہ سیوریج بھی نہیں ہے ساف پانی بھی نہیں ہے سڑکیں بھی ٹوٹی پوٹی ہوئی ہیں یہ آتے ہیں ووٹ لے جاتے ہیں کوئی عوامی نمیندہ ہی نہیں ہے ووٹ لے کے پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے ہیں اسمبلیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ملتان کے حلقہ پی پی دو سو سولہ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں منتخب نمیندہ کی جانب سے مسائل نہ حل ہونے سے پورا حلقہ مسائل کا شکار ہے لیکن اس مرتبہ وہ پر امید ہیں کہ منتخب نمیندہ عوام کے مسائل کو ترجیح دیتے ہوئے مسائل کو فوری طور پر حل کریں گے کیمرمنٹ زید ریحان کے ساتھ یاسر عظیم نیوز ان ملتان